دوستو نوے کی دہائی کی نسل کو یہ اعزاز حاصل ہے جسے ہم ایکس جنریشن بھی کہتے ہیں اس نے تار والے ٹیلی فون سے لے کر جدید سیٹلائٹ فون تک کو انجوئی کیا ہے ایک زمانہ تھا جب کچھ ہی گھروں میں تار والا ٹیلی فون ہوا کرتا تھا اور جس گھر میں یہ ٹیلی فون ہوا کرتا تھا ان کی اہمیت دوسرے گھروں کے مقابلے زیادہ ہوتی تھی اس کے بعد اچانک کی جدید ٹیکنالوجی میں ایک جادو ہوا اور موبائل فون مارکٹ میں آ گیا جو اس نسل کے لیے حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ ایکسائٹمنٹ کا سبب بھی تھا شروع میں موبائل فون کا استعمال مہنگی ہینڈ سیٹ اور مہنگی سروسز ہونے کے سبب کچھ ہی افراد کی پہنچ تک ہی تھا مگر وقت کے ساتھ ساتھ موبائل فون کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی گئی جس سے اس کی قیمت کم ہونے لگی اور یہ ہر نوجوان کا خواب بنتا گیا آج ہم ماضی کے کچھ فون یاد دلائیں گے جن کے لیے سب ہی اپنے پاکٹ منی جمع کر کے خریدنے کی کوشش کرتے تھے اور خریدنے کے بعد رات رات بھر اس کے فیچر سیکھنے کی کوشش کی ہوگی نمبر ون پہ ہے نوکیا کا لائن والا فون یہ فون مہانہ بنیاد پر بل والا فون ہوتا تھا جس میں کال کرنے کال سننے اور ایس امس کرنے کے پیسے کٹتے تھے اس کے بعد دوسرے نمبر پر آیا نوکیا کا سم والا فون یہ نوکیا کمپنی کا پہلا سم والا فون تھا اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس کے بل جمع کروانے والی جنجر سے جان چھٹ گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ موبائل کمپنیز کی جانب سے مختلف پیکجز بھی اوفر کیے گئے جس کی وجہ سے ان کا استعمال بے قدرے سستہ ہو گیا اس فون کے فیچر میں دو اضافی فیچر بھی مجود تھے ایک اس میں سام والی گیم تھی اور دوسرا اس میں ٹورچ لائٹ کا فیچر بھی تھا نوکیا کمپنی کے فون کے ساتھ ساتھ مارکٹ میں موٹر رولا فون بھی آگئے جو نوکیا کے مقابلے میں بہت سستے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ بیٹری ٹائمنگ اور پائیداری بھی نوکیا کے مقابلے کسی حد تک کم تھی مگر اس کے آنے سے موبائل فون ان کی پونچ میں بھی ہو گیا جو اسے افورڈ کرنے کے قابل نہیں تھے پھر اس کے بعد موبائل فون کمپنیز نے موبائل کے نئے فیچر بڑھانا شروع کر دیئے جس میں ایک جانب کیمرے میں اضافہ کیا اور دوسری جانب اس کے اندر سپیکر میں گانے سننے کی سہولت بھی میسر ہو گئی ایسے فون نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے بہت کامیاب ہوئے تمام نوجوان افراد ایسے فون کریدنے کی خواہش کرنے لگے جو فون کے ساتھ ساتھ واک مین کے طور پر بھی کام کر سکے ایسے فون میں سونی ارکسن نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا اس کے بعد موبائل فون کمپنیز نے ایک اور جدید فون یعنی فلپ فون مارکٹ میں انٹریڈیوز کروائے جن کو دیکھ کر لوگوں نے سٹائل کے لیے یہ فون کریدنا شروع کر دیئے یہ سب وہ فون تھے جن کے ساتھ نوے کی دہائی کے لوگوں کی خواہش اور جوانی گزری تھی تار والے فون سے لے کر سمارٹ فون تک دیکھنے والی اس نسل کے وقت کے ساتھ ساتھ ایک جانب تو جلچسپی بڑھتی گئی اور دوسری جانب وقت کے ساتھ ساتھ فون کے فیچرز بھی بڑھنے لگے یہاں تک کہ جو فون ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ ایک موبائل فون سے زیادہ ایک منی کمپیوٹر کی صورت اکتیار کر گیا ہے امید ہے آپ کو بھی یہ سب فون یاد ہوں گے اور آپ نے بھی پیسے جمع کر کے یا اپنا پرانا موبائل بیچ کر ان تمام موڈلز کے فون کو استعمال کیا ہوگا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا پہلا فون کون سا تھا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ